بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحبیکہ یا سیدی حبیب اللہ رمضان مبارک کے لئے یہ چکن شامی کباب بنانے کی ایک ترکیب جو میرے پاس تھی یہ میں آپ سب کے ساتھ شیر کر رہا ہوں تو اس ترکیب کو دیکھیں بڑے انوکھے طریقے سے نئے طریقے سے شامی کباب ہم نے دیکھیں شامی کباب کی کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ اور ڈیسر بنے یہ آدھا کلو وون لیس چکن میں نے لیا ہے اور اس کے دو درجن کم و بیش بنے ہیں تو یہ ضرور بنائیے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ نئی ترکیب سے نئے طریقے سے شامی کباب بنانے کے لئے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن شامی کباب بنانے کی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہ بلکل ایک نئے طریقے سے ریسیپی ہے اس کو آپ ضرور ایک بار بنائیں اور انشاءاللہ اس کا ذائقہ آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ سب سے مختلف طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانچ سو گرام آدھا کلو وون لیس چکن ہے اس کو ڈالیں تین سو گرام ڈال چنا ہے اس کو میں نے چار پانچ گھنٹے پہلے آپ بھگو دیں اگر آپ ایک رات پہلے بھگونا چاہتے ہیں رات کو تو پھر بھگو کر دو کر پہلے اچھی طرح دو کر ڈال کو اس کو بھگو کر اگر رات کو پورے رکھنا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس اسنا کٹ لیں پانچ لیسن کے جوے ہیں یہ چائنہ لیسن ہے اگر آپ کا دیسی ہو تو سات آٹھ رہا دیں ایک ٹی سپون ادرک پیسی ہوئی ہے یہ ساری چینے ڈالیں اتنے اعلیٰ کباب بنیں گے ذائقہ دار اور بیٹرین پھر طریقہ آخر میں آپ کو بتائیں گے اس کا کہ فریز کرنا چاہتے ہیں کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دو ٹی بل سپون ہم نے پسیو سرکھ میٹ چلی ہے ایک ٹی بل سپون دڑا میٹ چلی ہے سرکھ دڑا میٹ ایک ٹی بل سپون اور حلدی ہم نے لی ہے چوتھائی ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک لی ہے بعد میں جب یہ گل جائیں گے نمک چیک کریں گے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کم تو نہیں ہوتا نمک زیادہ ہو سکتا ہے یہ کم اس لئے ڈال ہے مرچ اگر آپ کو یہ مرچ ویسے پرفیکٹ ہوگی اگر آپ اس سے زیادہ تیز مرچے کھاتے ہیں تو مرچیاں بڑھا سکتے ہیں اور پانچ عدد لونگ لینے ہیں اور کوئی کھڑا مسال آم نہیں ڈال دیں اس میں یہ ہی جائے گا اب اس کو کیا کرنا ہے پانی ڈالنا ہے اتنا یہ اس میں گل جائیں اندازے سے بسم اللہ رکھوں یہ ڈال رہے ہیں ہمیں آپ کے سامنے یہ تقریباً تین پو پانی ڈال دیا ہم نے جسے یہ لٹر تھا میرے پاس یہ اب اس کو ہم نے تیز آنچ پر پہلے اُبالیں جب پانی میں اُبال آجائے آنچ اس کی مدب کر کے ڈکن رکھ کے اس کو پکائیں جب وہ فل اس کو ہم نے فل گلانا ہے جب دال اور مرگ پیا آج چیز گل جائے گی تب تک اس کو پکانا ہے دیکھیں اس میں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے یہ بلکل خوش کرنا ہے آپ کیسے خوش کرنا ہے جب یہ بلکل آپ کا گل جائے جتنا ٹائم لگے گا کم یا زیادہ دونوں چیزیں مرگ اور ڈال گل جائے یہ گل گی تھی تو پھر اس کو ہلکی آنچ پر کر کے آپ نے اچھی طرح اور بھی اس وقت ہاں تیز کر سکتے ہیں تاکہ ڈکن اتار کے پانی خوش کر لیں لیکن جب پانی بلکل تھوڑا رہ جگہ تو آنچ بلکل مدم کرنی ہے ورنہ یہ نیچے سے دیکھیں نیچے کہیں بھی نہیں لگا ورنہ یہ جل جاتا ہے اور ذائقہ اچھا کباب بھی نہیں آتا اس طرح اس میں موسچر بلکل اپنی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم کوٹتے ہیں کوٹنے کے لئے دو طریقے ہیں یا چاپر یا لنگری کوٹنا ہم یہ کہیں گے کہ وہ چرکہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں یہ وہ چاپر ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ ہم کیسے کوٹیں گے تو اس کو کوٹنے کے لئے لنگری اور کوٹنے سے ہم کوٹتے ہیں اور بازو زندہ بات اللہ ان کو سلامت رکھے سب کے بازو کو ہم یہ طریقہ کاریئے پہلے بھی جو لوگ کوٹتے تھے پاس کوٹنا اتنا ہے کہ جتنا اس طرح میں کوٹیں ہوں اس کو بلکل باریک کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ فورا باریک ہو جائے گا یہ چاند منٹوں میں دیکھیں ہمارا یہ سارا باریک ہو چکے اس کو ہم اب کیا کرتے ہیں لکالتے ہیں کسی بردن میں رحمان نرخیب اس طرح میں سارا کوٹ کے پھر اکٹھا آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ کوٹوں گا سارا کوٹ کے اکٹھا دیکھیں یہ سارا میں نے کوٹ لیا ہے اور اس وقت چیک کرتے ہیں تھوڑا سا چکتے ہیں میں نے چکھا ہمارے ساب میں مرچیں بالکل ٹھیک ہیں نمک میں نے چکے کم ڈالا تھا اور اس وقت اگر کم لگے تھوڑا سا ڈال لیں اور میں بھی ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں اتنا سا نمک میں نے رکھا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے بسم اللہ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مرچے اگر کم لگے تو یہاں پر ڈال سکتے ہیں ڈال کے مکس کر لیں اب یہ ایک نئے سٹائل کا نیا طریقہ ہے ہمارا ابھی کیا ڈالیں گے دو تین چیزیں ڈالنی ہیں اور کمال کے پھر بنیں گے اصل تو وہ ڈال دیا جو بیچ میں اور نئی چیزیں کیا ہیں یہ دیکھیں یہ دو ٹیبل سپون سابت دنیا تھا ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ ان کو میں نے مدم آج پہ اچھی طرح ڈرائی روز کیا ہے اور جلایا نہیں ہے پھر ان کو پیس لیا ہے اس کو ڈال دیں اس کے علاوہ اب یہ بڑی اہم چیز ڈالنے لگا ہوں ذرا غور سے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین ٹیبل سپون ڈالوں گا سفیز سرکہ یہ پہلی بار آپ ڈالیں گے انشاءاللہ اور ذائقہ پھر کھائیں گے تو یقین کریں میں کچھ اور فائدہ من بھی ہے ویسے سفیز سرکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی کرتے تھے ادھر بھی فائدہ ملے گا آپ کا رمضان میں استعمال کریں اور آخر میں بتائیں گے کہ ان کو ہم سٹور کے سرک کریں گے وہ بھی طریقہ بتاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ ایدل فتر تک آپ بنا کے آپ کھا سکتے ہیں اس کو پھر اید کے بعد پھر بنا لیں اور یہ سویا ساس بھی ڈالنی ہے یہ دو ٹیبل سپون اس سے بہت ٹیسٹ نکلے گا یہ بالکل نیو طریقہ ہے اور الحمدللہ ہم بناتے ہیں اور زبدست کباب بنتے ہیں اس کے یہ ہو گیا اب تھوڑی سی پانچ اکمیت سبس تھی میں نے چھوڑھے ہوتا ان کو میں نے کٹ لیا تھا یہ دیکھیں ان کو بھی ڈالیں اب سب چیزیں اچھی طرح مکس کر دیں اب دیکھیں میں کباب آپ کے سمرے بنا رہا ہوں اس کے دو طریقے یا تو آپ کباب بناے ایک سانچہ ملتا ہے پلاسٹک کا اس میں کبھی بڑے بڑے بن جاتے ہیں آج سے بنائیں گے تو آج آپ کو آج سے بنانے کا ایک نیا طریقہ وہ بھی ذکھا رہا ہوں وہ آپ کو کسی کو اس پر کوئی بھی نہیں اس طریقے سے بناتا ہوگا یہ میں یقین سے کہہ رہا سکتا ہوں اور اتنا سی لے لیں آپ جتنے سائز کے بنانے جتنا کوفتہ ہوتا ہے یہ میں نے لے لیے گول سا بنا لیں پھر اس کو ایسے کریں پھر ایسے کریں یہ دیکھیں طریقہ بتاتے ہیں بڑا پیارا یہ جو اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ کی جگہ گھٹھا اور انگلی کو رکھیں اس کو دمائیں ادھر یہ دیکھیں زبردست کباب بنے گا گولائی میں بھی آئے گا اور بڑا شکل اس کی جو ہوتی ہے شیب بڑی اچھی بنے گی ٹھیک ہے جی اس کو جتنا مرضی پھر آپ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں ویسے یہ دیکھ لیں اب ایسے ایسے بناتے ہیں عام لوگ یہ دیکھیں یہ پھر دیکھ لیں اس طریقے سے میں سارے بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ایسے بنا کر پھر فرائی کریں گے پھر آپ کو بتائیں گا کہ ان کو فریز کیسے کرنا ہے کہ اید و فیتر کا آپ کھا سکیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کباب بنا ہے جیسے سانچے میں دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں یہ سانچا بنا لیا تھا میں نے یہ دیکھیں سانچا بنا لیا ایسے یہ سانچا ہے سانچے کے لانے کی عظمت ہے اس طرح یہ کباب آپ بنایں اس طرح دیکھیں سارے دیکھیں یہ بنا لیئے ماشاءاللہ سارے یہ تقریباً کموں بیش یہ بن گئے ہیں دو درجہ بن گئے ہیں تو یہ تبے بھی ہم پھرائی کریں گے اس پر تھوڑا سا گئی ڈالیں پہلے جب تھوڑا سا پک جاتا ہے تو اس کو پھر ہمیں سائٹ پکا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے اس کو اُلٹا کر کے دونوں سیڑے الکال کا پکا کرنا اس کو ادھے رکھیں گے سائٹوں پر کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح ایک تو آئی بھی ہمارا کام خرط ہوتا ہے یہ اَنڈا ہے ہم نے ایک اَنڈے کو توڑا ہے اب جتنی ضرورت اس میں ہوگی اس کو اس کو ڈپ کریں دونوں سائٹوں پر ڈپ کر کے پھر نچوڑتے ہیں جو اَنڈا لگیا فالتو بس یہ نچوڑ لیا بسم اللہ اس طریقے سے دو میں ابھی کرتا ہوں پھر میں سارے کر کے اکٹھیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا میں نے رکھ دی ہے اب اس طرح ان کو ایک سائٹ جب پکے گئے میں سائٹ تبدیل کر دوں گا ہلکی سی ٹھیک ہے جی پھر اس طرح یہاں لال ہوتے ہیں سائٹوں پر لال ہو جائے گی یہ سائٹ یہ دیکھیں اس سائٹ سے پک گئے ہیں سائٹ تبدیل کی ہے اب اس کو آپ کو ایسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چمچ کا سارا لے کر یہ دیکھیں اس کو ادھر کر دیں ارام سے اس کو بھی در کر دیں اب ہر ہوت ڈالیں گے ہم اس طرح ہوت ڈالیں گے اس طرح سارے فرائی کر کے اب ہمیں آپ کو آخر میں دکھوں گے یہ ہی طریقہ ہے ٹھیک ہے ان کو لال کر لیں یہ دیکھیں سارے ہم نے فرائی کر لیا شامی کباب ماشاءاللہ اور خوشبو ابھی بھی آ رہی ہے جب فرائی کرنا شروع کیا تب بھی آئی تھی جب ان کو ہم نے مکس کیا تھا تب بھی آئی تھی کیونکہ اس میں چیزیں ہم نے بڑی لا جواب قسم کی ڈالی ہیں تو یہ آپ ضرور بنائیے گا اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے اور یہ چاہنا ہے کہ ایک مہینے سے اوپر ایدل پھتر کے دن بھی یہ کھائیں ہم زیادہ بنا لیں یا اتنے بنائے ہو کیونکہ اپنے اپنے وہ ضرورت ہے نا کسی کی تو اس کے لیے اس کے سائز کی پلیٹ ابھی یہ گرم ہے نا اس طرح ان کو پہلے ٹھنڈا کرنا ہے روم ٹیمپریچر پر آ جائیں گے اور آپ نے لینا ہے یہ اس میں مثال کے ذور پڑے ہوئے ہیں سارے یہ سارے شامی کباب اس میں پڑے ہوئے ہیں یہ شاپی بیگ میں ڈالنے ہیں یہ ہر گار میں موجود ہوتا ہے اور کوئی آپ کو زہمت کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور بس یہ لگا دیں کسی گرہ اس کو فریزر کے حوالے کر دیں وہاں رکھ دیں بس جب کبھی ضرورت ہو آپ صرف ایک کام یہ ضرورت ہو نکالیں اور اس کو آپ کریں تبوے میں کریں یا فرائی پین میں دونوں میں فرائی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ جب جس کو آپ نے فریز کرنا ہے اس کو بشک پورا سرخ نہ کریں جس سے یہ سرخ نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا بائیڈ نظر آ رہے ہیں آپ اس کو آف ڈان کر لیں ٹھیک ہے جی جب ہم دوبارہ اس کو فرائی کریں گے تو ایک تو فریزر سے نکالیں گے سب سے مدم آچویں یہ فرائی ہوگا اندر سے گرم ہو جائے گا بہت سے کرسپی سرخ ہوگا بہترین شامی کباب کھانے کے لئے تیار ہو جگا تو یہ ایک طریقہ تھا تو اس میں ہم نے جو سویہ ساس اور ہم نے سویہ سرکہ ڈالا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا چکا ہوں دوبارہ اس کو دراروں سواب کے لیے کہ سویہ سرکہ استعمال کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو اس میں آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے اور ذائقہ اس میں لا جواب بنا ہے الحمدللہ کیونکہ ہم تو اس طرح بناتے ہیں یہ ماری ذاتی ایک طریقہ تھا ذاتی ترقیب تھی شامی کباب بنانے کی تو ضرور بنائیں آپ تو انشاءاللہ خوش ہوں گے بنا کے آپ مجھے دعائیں دیں گے مجھے اجکین ہے اب تاری کے وقت کھائیں سہری کے وقت جب آپ کو پسند ہو آپ کھائیں تو یہ تو ہو گیا اب دوسری بات یہ کرنی ہے کہ انقریب انشاءاللہ رمضان مبارک کے لیے میں اسی یہ بون لیس چکن کے عام سموسے بنانے کی ترقیب ہے میرے پاس جو اپنے اپنے طریقے سے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور وہ بھی آپ کو بہت پسند آئیں گے الحمدللہ اور ڈیزرے بنتے ہیں یہ دیکھیں ادا کے لوگ کے ہم نے یہ دو درجل کباب بن گئے ہیں سائز آپ دیکھ لیں وہ بزار والے ہی ہے تو یہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے تو جتنے میرے چینل پر اس وقت نے اب آپ آئے ہیں دیکھ رہے ہیں سب سے میں کہوں گا کہ اتنی اچھی ریسی پی آپ کو دی ہے یہ چٹ پٹی اور رمضان مبارک میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو میری اچھی لگے تو پھر اس کو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کومیٹس کر دیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ شان ہم سب کا حمیوں ناصر ہو اور روزے ہمیں ایمان کے ساتھ سیج کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ